مرمیت رو آج میں آپ لوگوں کے لیے سر والٹرز کوٹ کی لکھی ہوئی فیمس نوول دا برائیڈ آف لیمور مور کی سمری ہندی میں رلے کر آیا ہوں دا برائیڈ آف لیمور مور سر والٹرز کوٹ جو کہ ایک فیمس سکوٹش رائٹر تھے انہوں نے اٹھارہ سو انیس میں لکھی اور پبلش کروائی تھی یہ ایک ہسٹوریکل نوول ہے جس میں جس میں جو دو ینگ پیپل جو الگ الگ فیملی سے ہیں ان کے لیو افیر پر یہ سٹوری ہے اور یہ سٹوری جو تھی یہ انیشلی انومسلی پبلشڈ ہوئی تھی انام روپ سے اگیات روپ سے پبلشڈ ہوئی تھی اس کے انٹروڈکشن میں سر والٹرز کوٹ یہ بتاتے ہیں کہ اس سٹوری کا پتہ انہیں ان کی ممی این رودر فورڈ نے دیا تھا اور ایک لائر فرینڈ نے انہیں کافی سارے اوریجنل سورس بھی دیئے تو جب پہلے انہوں نے اس کو لکھا تو اس کو پبلش کروانا نہیں چاہتے تھے پر پھر ایک پوئٹ نے اس افیر کے بارے میں لکھا کہ اگر وہ تو انہوں نے سوچا کہ اگر وہ پوئٹ لکھ سکتا ہے اور پبلشڈ کروا سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں کروا سکتا ایکچولی یہ سٹوری ایک ریال انسیڈنس پہ بیسڈ ہے اور جو اس کے اندر اگر فکشنل پرسن ہے انہیں ہم ریال پرسن سے ٹریس کر سکتے ہیں تو اب ہم سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹوری جو ہے یہ ساؤتھ اسکوٹلینڈ کی لمور نام کی پاڑیوں پر سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹائم ہے اٹھارہ سو ساتھ کا ہمارے ہیرو ہیں جن کا نام ہے ایڈگر ریونس ووڈ تو صحیح جو ایڈگر ریونس ووڈ ہیں یہ ایک ینگ بادر آدمی ہے ان کے فادر جو تھے انہوں نے سولہ سو اٹھاسی کی ریولیوشن میں کنگ جیمز کی کے فادر کی ہیلپ کنگ جیمز کی جیمز سیونت کی ہیلپ کی تھی اسی کارن کیا ہوا کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ اپنے فادر کا فیونرل اپنے فادر کی انتیم یاترہ کو اٹینڈ کر رہے ہیں کنگ جیمز سیون نے کتھولک رائٹس کی ہیلپ کی تھی اور وہ فرانس کے تھے وہ لڑائی میں ہار گئے اور اس لڑائی میں ہارنے پر جو ریونس ووڈ فیملی ہے ان کی ساری پاور اور پروپرٹی چلی گئی ہے یہ پاور اور پروپرٹی چلی گئی ہے اس چیز کا پتہ اس چیز کا فائدہ ایک چلاک انگریج اٹھاتا ہے جس کا نام ہے سر ویلیم ایسٹن سر ویلیم ایسٹن سوچتے ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو سکے ہم جتنی زیادہ ریونس ووڈ کی پروپرٹی کو خریج سکے عزرب کابو کر سکیں اتنا کر لو تو اب یہ ساری پروپرٹی ان کی چلی گی ان کے پاس صرف ایک ٹوور بچا ہے جس کا نام ہے وولس کریگ وہ ایک ٹاور ہے ایک مینار ہے جو ہمیشہ تھنڈی رہتی ہے دیکھنے میں بھی سندر نہیں ہے اب ان کی ساری فیملی کی ساری پروپرٹی چلی گی تو ایڈگر قسم کھاتا ہے کہ میں سر ویلیم سے بدلہ لوں گا سر ویلیم کی ایک سندر بیٹی ہے جس کا نام ہے لکی ایسٹن یہ ہماری ہیروین ہے یہ ہمارے ایرو ہیں ٹھیک ہے سر ایک بار کیا ہوتا ہے کہ سر ویلیم اور لکی کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک جنگلی بور جنگلی بور پیچھے پڑ جاتا ہے تو یہ ایک تیر سے اس بور کو مار دیتا ہے وہاں ہیرو کو ہیروین ملتی ہے ہندی فیلموں کی سٹوری بنتی ہے کہ سب ہیرو جو ہے وہ ایک بار اپنے باپ بھوپ کی موت کو بھول جاتا ہے اور ہیروین سے افیر سٹارٹ کرتا ہے دونوں اپنا ایک دوسرے کو پرپوچ کرتے ہیں اور شادی کرنے کا فینسلہ کرتے ہیں فیلموں کی طرح ہی سر جو ہمارا سسور جی ہیں انہیں ایک طاقتور دماد ملتا ہے تو وہ اس کو اس کو وہ بھی ایکسپٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہانی میں ویلین ہے لیڈی ایشٹن جسے ہم لیڈی میکبیت بھی کہہ سکتے ہیں تو لیڈی میکبیت یا لیڈی ایشٹن جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بھئیہ لکی کی شادی کسی ایسی فیملی سے ہو جس سے ہماری پولٹیکل پاور بڑھے اب وہ کہتے ہیں کہ ایشٹن فیملی اگر ریونس وڈ فیملی سے شادی کرے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ریونس وڈ کے پاس تو اب نہ کوئی پاور ہے نہ کوئی پیسے ہیں اب ایڈگر کو کوئی کام سے فرانس جانا پڑتا ہے تو لیڈی ایشٹن سب سے پہلے کیا کرتی ہے وہ انگیجمنٹ کو توڑنے کی سوچتی ہے اس کے لیے وہ سب سے پہلے کیا کرتی ہے جتنے بھی لیٹر ہیں ایڈگر جو لیٹر لکھتا ہے وہ سارے کے سارے لیٹر جو ہے نا وہ چورا لیتی ہے پہلا کام پہلا پلان تو کرتی ہے یہ کہ ایڈگر کے لیٹر چورا لیے دوسرا کام کیا کرتی ہے کہ ایک سولجر ہے جن کا نام ہے کیپٹن ویسٹن ہو یہ کیپٹن ویسٹن ہو کو کہتی ہے کہ بھئیہ تو یہ افواہ فہلا دے کہ ایڈگر تو فرانس میں کسی اور لیڈی سے شادی کرنے والا ہے ٹھیک ہے صاحب تیسرا کام وہ کیا کرتی ہے کہ ایل سی گورلے نام کی ایک فورچون ٹیلر جوچی ہیں ان کے پاس لے کے جاتی ہے تو وہ اپنا وہ کچھ اس طرح سے بتاتا ہے کہ ایڈگر جو ہے لکی سے پیار نہیں کرتا ہے کسی اور سے شادی کرے گا ساری چکر کے باوجود لکی یہ امید رکھتی ہے کہ ایڈگر ابھی بھی پیار کرتا ہے وہ کہتی ہے کہ تب تک نہیں مانوں گی جب تک وہ مجھے خود لکھ کر نہیں بتائے گا وہ اس کو لکھتی ہے پر لیڈی ایسٹن جو ہے وہ لیٹر بھی چوری کر لیتی ہے اب یہ تین تو ہوگے کہانی میں اس کی لیڈی ایسٹن کی فیور کے پرسن ایک جو اماندار آدمی ہے جن کا نام ہے پریسٹ ریورنڈ پریسٹ بائیڈ دی بینٹ بہت ہی فیمس پریسٹ ہیں صاحب یہ پجاری جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکی گوڑ چاہتا ہے کہ تم آگے بڑھو گوڑ وانٹ سر ٹو موو اون وہ وہ میسج نہیں دیتا جو لکی لیڈی ایسٹن چاہتی ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ تُو ایک نیا لیٹر لکھ اور اسے یورپ بھیج اس لیٹر کا بھی کوئی رپلائی نہیں آتا ممی کے بار بار جو ڈالنے پر لکی جو ہے وہ مان لیتی ہے کہ ایڈگر شاید اب پیار نہیں کرتا ہے لکی کو ایک اور پرسن پیار کرتا ہے جس کا نام ہے لیڈ آف بیکلے لیڈ آف بکلے بکلا جو ہے یہ یہ اس کو پربوج کرتا ہے لکی اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے لار بکلا جو ہیں وہ ایڈگر کی فیملی کے جانی دشمن ہے اس لیے لیڈی آسٹن اس کو ہاں کر دیتی ہے اب وہ ایک بار کہتا ہے ایک بار اور لیٹر لکھتی ہے کہ جب تک تیرا رپلائی نہیں آئے گا تب تک میں اس سے شادی نہیں کروں گی اس کو تو پتا نہیں ہے کہ ایڈگر واپس آ رہا ہے شادی کی شادی کے دن سے ایک دن پہلے ایڈگر واپس آ جاتا ہے اب ہمارا ہیرو جوش میں یہ مان جاتا ہے کہ یہ ایک میٹ میں سمجھ لیتا ہے کہ لکی تو بے وفا ہے اور وہ اس پہ چلاتا ہے لکی چپ ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ نہیں بتاتی ہے کیونکہ اس نے پہلے ایک سائن کر دیا تھا وہاں پہ بھئیہ ہمارے ہیں تو شادی سات جنموں کا فیرہ ہے وہاں پہ شادی ایک کونٹریکٹ ہے وہ کونٹریکٹ پہ سائن ہو گئے تھے شادی کرتے ہیں اب کہانی میں نیا ٹویسٹ آتا ہے ٹویسٹ سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ شادی کہاں کروائی جاتی ہے شادی جو پروپرٹی پہلے ایڈگر ریونس ووڈ کی تھی اسی پروپرٹی پہ وہ شادی کا پروگرام کرتے ہیں کہانی میں نیا ٹویسٹ یہ آتا ہے کہ سواگ رات سے پہلے سواگ رات والے دن ہی لکی جو ہے یہ لورڈ آف بکلا کو چکو مار دیتی ہے اور وہ بس مرتے مرتے بچتا ہے وہ تو بچ جاتا ہے وہ تو بچ جاتا ہے کہ جیسا اس نے سوچا تھا شادی ویسے نہیں ہوتی ہے شادی ماں کا پریشر ایڈگر کا پیار اور ہزبنڈ کو سٹیپ کرنے یہ ساری جو پاپ ہیں وہ لکی کو پاگل کر دیتے ہیں اسے دورے پڑتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے اب بکلا کسی کو یہ نہیں بتاتا کی بھی میری وائف نے مجھے چکو مارنے کوشش کی بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ لکی مر گئی لکی کا فیونڈرل ہوتا ہے انتیم کی سنسکار ہوتا ہے تب وہاں پہ ایڈگر آتا ہے اب لکی کا ایک بھائی ہے وہ بھی وہ کہتا ہے بھی ایڈگر تیرے کارن میری بہن مری ہے اگر وہ کہتا ہے بھی تُو فرانس میں اگر تُو لیٹر لکھ دیتا تو میری بہن پاگل نہ ہوتی پھر وہ کہتا ہے کہ چل آ تیرے کو میں ایک ڈیول کا چیلنج دیتا ہوں ڈیول مطلب آمنے سامنے تلوار باجی کا مقابلہ اب جسے ہمارے راجبوت ہوتے ہیں کہ صاحب جس نے کہا بھی آ لڑ تو لڑنا ہی لڑنا ہے تو ایڈگر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی ڈیوٹی باؤنڈو لڑوں گا اب جب وہ ڈیول لڑنے جا رہا ہوتا ہے اور وہ در سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار گل فرینڈ بھی مر گی اور اب اس کے بھائی کو بھی مرنا ہے کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی فیمس یودہ ہے تو اتنے میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں کہ سامنے ایک دلدل آ جاتا ہے وہ دلدل میں ڈوب کر مر جاتا ہے مرتے مرتے وہ دکھی ہو رہا ہوتا ہے اور لکی کو مرنے سے پہلے لکی کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس طرح یہ کہانی اینڈ ہوتی ہے آئی ہو فرینڈز ویڈیو آپ کو اگزام میں ہلفل ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد آپ کا دن شبہ